بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم تختی نمبر چوبیس میں ادغا میں واو کی پریکٹس کریں گے ادغا میں واو کے وقت بھی کیا ہوگا آپ کو کیا کرنا ہوگا غنہ کرنا ہوگا تو دیکھیں یہاں پر تنوین اور نون ساکین کے بعد دوسرے لفظ میں جو واحدن ہے اس کے اندر کیا آیا ہے واو آیا ہے تو یہ حروف یرملون کے اندر کا واو ہے تو یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے پڑھتے وقت میں غنہ کریں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اب میں حجے نہیں کرتا ہوں یہاں سے آپ اپنے طور سے اس کے حجے کرنے کی پریکٹس کیجئے رحیم ودود انوہبت من ورائہم جنات وعیون جنات وعیون موعد موعد